چلی یہاں دیکھ یونیٹ فور کتنے مرکس کا ہے لیکچر کیا ہو رہا ہے چلو دیکھو اب پرتیاورتی دھارہ کے لاب پرتیاورتی دھارہ کے یعنی پرتیاورتی دھارہ کا کیا کیا لاب ہے اس جج کو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلا جو لاب ہے پرتیاورتی دھارہ کا کہ اس کا بولٹیج ہم آرام سے بڑھا سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں اس کا بولٹیج آرام سے ٹرانسفارمر کے ساتھ ایسا بڑھایا بھی جا سکتا ہے لیکن دیشت ادھارہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کبھی دیکھا بیٹری کا وولٹ ہے جب بارہ وولٹ اس کو بڑھا کے چوبیس وولٹ کر دی وہ بارہ وولٹ ہے تو بارہ وولٹ ہی رہے گا چوبیس کے لیے ہم کو الگ بیٹری چاہیے چاہیے کی نہیں لیکن ایسی میں ایسا دیکھو ہم لوگ کے گاؤں تک جو سپلائے آتا ہے وہ ہوتا ہے گیارہ آجار وولٹ کتنا پھر وہاں پر ایک ٹرانسفارمر لگا رہا تھا اس کو کرتا ہے دو سو بیس وولٹ تب ہم لوگ کے گھر میں سپلائے ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بولو بولٹیج گھٹا کی نہیں گھٹا بولٹیج بڑھانے کی بھی جور رہی ہے تو بڑھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا لاب یہ ہو گیا تو دیکھو اس کی وولٹ تا ٹرانسفارمر کی ساہیتہ سے گھٹا ہی ہے دوسرا نمبر اسے ایک آسطان سے دوسرے آسطان تک لے جانے میں ارجا کی آنی بہت کم ہوتی ہے جیسے دیکھو ہم لوگ کا دیوگھر میں جو بجلی ہے وہ کالگاؤں سے آتا ہے یہاں سے لگو ہے ڈیڑھ سو کلی میٹر لیکن پھر بھی دیکھ رو کیا کوئی کمی دیکھتا ہے کیا نہیں اس کا ملہ جرور ہے کہ ارجا کا آنی کیا ہوتا بہت کم ہوتا تیسرا اسے دسٹ کاری کے ساہیتہ اسے آسانی سے دسٹ دھار ہم رو پانتریت کی جا سکتی ہے کیسے دسٹ کاری دسٹ کاری جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں انگلیز میں اس کو کہتے ہیں اور ہندیم سیمپل سا اگر ساداران بھاس ہم سمجھو جو چارجر ہوتا وہ دسٹ کاری ہے چارجر کیا ہے ہم لوگ کا موبائل کا جو بیٹری ہے وہ ڈی سی سے چارج ہوتا ہے اے سی سے نہیں لیکن گھر میں کیا آتا ہے اے سی ہم لوگ کیا کرتے ہیں چارجر پہلے لگاتے ہیں اے سی کو ڈی سیم کنورٹ کرتا تھا ہم لوگ پھون میں لگاتے ہیں سمجھویا تو بولو اے سی کو ڈی سیم بدلنا بہت آسان ہوتا ہے کی نہیں آسانی سے بدل دیتے ہیں تیسرا یادی شدارہ کی چلنا میں بہت سستا ہوتا ہے آپ ایمیجن کرو ایک بیٹری لیائیے گا بیٹری کا دم سترہ ہزار روپے مان لو اسے کتنا چیز چلا پاؤ گے چار پانچ پنکھا کتنا دیر تک چلا پاؤ گے دن میں تین گھنٹا دو گھنٹا یہیں چلا گا پھر اس کو چارج کرنا ہوگا پھر تب ہی ہو جو گا سوچو بیٹری کا لائف چار سے پانچ سال اور سوچو جرہ ساملوں کے گھر میں جو کنیکسن ہوتا ہے اے سی کتنا چیز چلا تے ہیں ٹی وی اے سی موٹر اتنا سارا چیز پھر بھی کتنا کم بجلی بھی لاتا ہے دیکھو تو جتنا کام میں لاتے ہیں اس سے کم ہے کی نہیں تیسی لیے یاد رکھنا ہے اے سی کیا بہت سستا ہوتا ہے اے سی کیا ہوتا ہے تو یہ سب لاب ہے کس کا اے سی کا اب چلو ہانی بھی ہوتا ہوگا کچھ تا اب ہیڈنگ پرتیابرتی دھارہ کے کیا تو بول رہی ہے جان مال کے لیے ہانی کارک ہوتی ہے تم لگ جو جان اور مال سستا ہو جان مال نہیں ہے جس کو تم لگ جان اور مال کہتے ہو وہ الگ چیز ہے سمجھو جان مطلع کوئی بھی جیویان تو جان مطلع جس میں جان ہو جو جیویت ہو کلیر ہے آدمی ہو گیا پیڑ پودا ہو گیا یہ سب ہو گیا جان اور مال مطلع ہو گیا مویسی پسو سب جو ہوتا ہے گائے بھینس یہ سب کو کہتے ہیں مال کیا کہتے ہیں مال نہیں بولتا ہے تم لوگ گامت کے وقت سنے بھی گئے ملا باہر ہیں وندل جلی ویتر کرتے بلا کی نہیں یاد رکھنا مال مطلع ہوتا ہے مویسی جس کو تم لوگ کہتا ہے وہ نہیں ہے بھو کیونکہ ہم کو پتہ ہے تم لوگ کیا کہتا ہے سب سمجھ رہے ہیں پھر یاد رکھنا یہ جان اور مال کے لئے کیا ہوتا ہے دیکھے ہوں گے بہت سنے بھی ہوں گے کہ کرنڈ لگنے سے بہنس مر گیا آدمی مر گیا سنے ہے کی نہیں اس کا ملہ یہ ہانی کا رکھ ہے کی نہیں ٹھیک یاد رکھنا تم لوگ جان ہے مویسی چار پیر والا جانوار کو کہتا ہے مال اور دو پیر والا کہتا ہے جان سنے گا بول رہے ہیں اس کا اپیوک ویدیو دلیپن کے لئے ویدیو دلیپن سمجھتے ہیں لیپنا سمجھتے ہیں پینڈ کرنا کیا تو یاد رکھنا اس کا اپیوک ویدیو دلیپن کے لئے بولا کیوں سنو جنرلی جو مہنگا مہنگا کار ہوتا ہے اس کو چارجنگ جو ہاتھ سے برس لکھے نہیں کرتا ہے سپری پینڈ سے کرتا ہے تو ہوتا ہے کہ جیسے مال لے ایمیجن کرو یہ کوئی کار مال لے لینڈ روور ٹھیک اب ہے کہ اس کا بارڈی تو میٹل کا ہے تو ہوتا یہاں یہ ہے کہ مال لے یہ بیٹری ہے بیٹری کا یہ پلس ہے یہ مینس ہے تو مینس والے اس کو دے دیئے بارڈی کو جوڑ دیئے تو بولو پورے بارڈی پر کون چارج آگیا اور دوسرا جو پلس ہے وہ اسپری ہوتا ہے جو پینڈ والے اسپری ہوتا ہے جو پینڈ ہوتا ہے وہ میٹلیک پینڈ ہوتا ہے اس میں دھاتو کا چورہ رہا تھا دیکھیں میں چمکتا ہوگا تو میٹلیک پینڈ رہا تھا تو اس میں کون چارج چل گیا پلس آپ سوچو پینڈ پر کون چارج اور اس کار پر بولو پلس مینس سٹھے گا کی نہیں تو یہاں پر جو بانڈ بانتا ہے وہ آئینیک بانڈ بانتا ہے کیا بانتا ہے تو بہت بڑنیاں سے پینڈ کو پکڑتا ہے کلیر ہے اور اس کا ایک اور پھائدہ ہے آپ یونیٹ ون میں اگر پڑھے ہیں چالک میں آویس ایک سمان روپ سے پھیلتی ہے یاد ہے تو سوچو یہ چالک کا ہے گاڑی کے چالک ہی تو اب سوچو جب پینڈ ڈالے پینڈ چارج ہے تو چارج ایک سمان روپ سے پھیلے گا تو کہیں پر بھی موٹار پتلا پینڈ نہیں ہوگا تو سب جگہ پینڈ کا موٹائی سہم رہ گا تو چمک زیادہ رہ گا یہی کاران سے کار جو دیکھنا سو روم سے نکلتا ہے جو کمپنی سے بن کے آتا ہے چمکتا ہے لیکن ادھر لوکل کرواؤ گے پینڈنگ تو نہیں چمکتا بولو کیوں یہاں کاری کھا کرتا ہے ادھر کھینی کھا رہا پینڈ مار رہا دیکھے ہو ایک جگہ تین بار کوٹا مارا ایک بار دوے بار مارا کئی موٹا کئی پتلا پھر بعد میں گھیس گئے اس کے پلین کرتا ہے کتنوں پلین کر دے اتنا پلین تھوڑے ہو پائے گا سمجھ مہیا یہی کاران ہے تو بابو یہ ڈی سی سے ہو سکتا بیٹری والا کارنٹ سے ہو سکتا اگر ایسی جوڑیں گے تو نہیں ہوگا بولو کیوں ایسی جو ہے وہ ایسی ہوتے ہیں کبھی پلس کبھی منس کبھی پلس کبھی ایمیجن کو ریسی جوڑ دیئے تب یہ منس اتھ پینڈ سٹھا پلس ہوگی دا ہٹا پلس پلس ہوں بھی کرسان ہوگا ہے بادہ مالوں چلے پینڈ سٹھ رہا ہٹ رہا سٹھ رہا ہٹ رہا کوئی فائدہ ہوگا تو بولو اے سی کا یوچ کر سکتے ہیں اسی لیے بول رہا یا ویدید لیپن کے لیے سمجھ میں سی ٹی گولڈ کا نام سنا ٹھیک آج کل کا جو جیور بگر بانتا ہے سی ٹی گولڈ کا سی ٹی گولڈ کو بھی پینٹنگ اسی طرح کرتا ہے گولڈین کلر یہی رنگ سے چڑھایا اسی طریقہ اگر دوسرے طریقہ سیمپل چڑھا دیں تراندو کھڑ جائے گا دیکھنا سی ٹی گولڈ کا رنگ جلدی نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں سر تم خرید کے دیا ہے نا گجب بات ہے بھاوی ہوگی کہن دے گار چلو ادھر دیکھیں آگے سنو نا پلیز پلیز دیکھو نا تو یہ جو پرتیابارتی دھا رہا ہے اس کو ناپنا کیا ناپنا آسان نہیں کارن کی اس کا من لگاتار پریورتیت ہوتے رہتا ہے کیا ہوتے رہتا ہے اگر من لے اس کو ناپنے کا کوئی ڈیوائیس بنا دیں گے تو ہوگا کہ کس کا کنٹہ کبھی جیرو کبھی پانچ کبھی پھر دو کبھی پانچ اس طرح لگاتار ہیلتے رہے گا تو ہم کیسے سمجھیں گے سمجھ پائیں گے تو بابو اے سی کو ناپ نہیں سکتے ہیں اے سی کو ناپ کیونکہ اس کا من لگاتار کیا ہوتا ہے گھٹتے بڑھتے رہتا ہے اس لیے اس کو ناپا لیکن وہ ناپنا ہے ناپ نہیں سکتے ہیں لیکن ناپنا ہے تو دیکھو کیسے ناپتے ہیں سنو طریقہ ایک دم آسان طریقہ جیسے مان لے یہ کوئی پریپت ہے یہ کیا ہے سی کے ٹی ویلنے سرکیٹ ملکوئی پریپت اور سیم ٹو سیم اس طرح کے ایک دوسرا پریپت ہے سیم پریپت دونے پریپت کیا ہے اس پریپت میں ہم جوڑ دی ہیں ڈی سی کیا یعنی دشدارہ اور اس پریپت میں جوڑ دی ہیں ڈی سی کون مان لے اس میں جو ہے ڈی سی پروائید کیے ایک منٹ کے لیے کتنا تو مان لے اس میں جو آویس جمع ہوا وہ دس کلم کتنا مان لے جب ڈی سی کتنا بھیجے ایک منٹ کے لیے کتنا آویس ہوا دس کلم ہوا اور مان لے یہاں پر جب ایسی ایک منٹ میں بھیجے کتنا منٹ میں اور یہ بھی مان لے دس کلم ہی آویس جمع کیا دونوں سیم س ٹائم میں سیم چارج سٹور کیا دیکھ رہا کی نہیں سامنے دونوں کتنا لے رہا اور آویس بھی دونوں سامن جمع کر تو بھائی دی سی کا دیکھیں اس میں کرنٹ کا ویلیو تھا ٹو ایمپیر ڈی سی کتنا تھا بولو یہ کتنا رہا ہوگا یہ بھی ٹو ایمپیر رہا ہوگا کیونکہ دیکھو سیم ٹائم میں سیم چارج سٹور کیا ویلیو بھی سیم ہونا چاہی کیونکہ سیم کام کر رہا تو ہم ماننے گے ویلیو سیم ہے تو بولو اس کو ناپے کیا لیکن ہم ڈی سی کو ناپے اور ڈی سی جتنا کام کر رہا اتنا ہی یہ بھی کیا ڈیفنیٹ اس کا ویلیو جو ہوگا اس کا بھی ویلیو آئی ہوگا تو ہم بول سکتے ہیں اس کا جو آسات مان ہوگا وہ کتنا ہوگا سمجھ مارا تو یاد رہنا ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بھی ای سی ناپ نہ ہوتا ہم لوگ ای سی کو ناپتے ہیں ہم لوگ ڈی سی کو ناپتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اگر سیم ٹائم میں سیم چارج سٹور کر رہا ویلیو بھی سیم ہوگا ویلیو بھی سمجھے کلیر ہوا تو کیا اس کا ڈیفنیسن میسا بنا سکتے ہیں دیشت دھارہ کا وہ مان دیشت دھارہ کا وہ مان جو کسی دیئے گئے پریپت میں کسی دیئے گئے پریپت میں سمان سمیں انترال میں سمان سمیں پرتیابرتی دھارہ کے سمان آوے سنچت کرتی ہے یعنی جتنا پرتیابرتی دھارہ کر رہا اتنا ہی یہ کرے پرتیابرتی دھارہ کے سمان آوے سنچت کرتی ہے تو دیشت دھارہ کے اس مان کو پرتیابرتی دارہ کا اوسط یا مادی من کا ہے بولو کہا سکتے ہیں آرام سے دیکھو ڈا اپنے سر دیشت دارہ کا وہاں من جو کسی دیئے گئے پریپت میں سمان سمیں انترال میں پرتیابرتی دارہ کے سمان آوے سنچت کرتی ہے اسے کلیر ہے اسے آئی ایبریز دورہ سوچت کی جاتی ہے کس کے دورہ کوئی ٹنسن کلیر ہوا اب ابو اتنا سی صرف کام نہیں چلے گا سمجھئے ہم کیا بول رہے ہیں کتنا ہے نہیں ہم کو مطلب نہیں لیکن کام کتنا کیا برابر کیا تو ہم تو مانیں گے سم اب امیجن کرو دو لڑکا ہے کیا ہے اب ایک بھائیانہ کا دیکھنا مارے ایک بچھرہ پتلا دو لڑا ہے کیا ہم دیکھ کے بول دیں گے کس کا پاور زیادہ ہے ایسے دیکھ کے کبھی نہیں بولنا انہیں تو غلط ثابت ہو جائے گا کبھی کبھی ٹھیک ہے اب کیا کیا دونوں کو دونوں کا ہم کیا کیا سامان اٹھا نے بیڑا دی ہے مان لو کوئی چیز پتلا والا جو ہے لڑکا وہ مان لو پچاس کلو اٹھا لیا ہے کتنا اور جو مٹا ہیلدی جو لڑکا تھا چالیس کے جی ہی اٹھایا اس سے تھوڑا سا بڑا دنے اٹھا پا رہا بولا پاور کس کا زیادہ ہے پتلا کا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کون بولا نہیں ہوتا ہے ارے گاؤں دیاد سے بلنگ کرتے ہو کی نہیں گاؤں دیاد میں لڑکا کچھ کرے نہ کرے دیکھنا ہو لوگ اپنا پاور دیکھنے کے لیے اٹھا پٹک کرتا ہے اور بہت کسی کو ہم دیکھیں پتلا جو لگتا کچھ نہیں کر پائے گا لیکن وہ بڑیاں بڑیاں پٹک دیتا ہے دیکھنا تم لوگ دیکھے ہو اسی لیے وہ ساریر کھالی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں تو سنیے دیان سے تو جو ہے آپ جیسے مان لو لیکن ایسا ہو کہ مان لو پتلا والا پچاس کے جی اٹھایا اور جو ہیل دیتا وہ بھی پچاس کے جی اٹھا ایسا ہم دونوں برابر اٹھا رہا ہے تم بول سکتے ہیں دونوں کا بیلیو بھی پاور کا سیم رہا ہے کیا دیکھنے کچھ بول سکتے ہیں تو یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو ایک منٹ میں کتنا اور یہ بھی ایک منٹ میں دس ایک کلوم اگر سنچیت کیا دونوں اگر پاور ایک پر کرسے سے تو بولے اس کا ویلیو جو رہا ہوگا اس کا بھی وہی رہا ہوگا نہ آپ تو سکتے نہیں لیکن مانیں گے کہ نہیں وہی رہا ہوگا کلیر ہے اب تمہارا ایک اور بات بولے تم کس کو خط زیادے سٹرونگ مانتا اور ایسی کو نا یہ تمہارا سب سے گلت سوچ ہے ڈی سی زیادے سٹرونگ ہوتا ہے ٹھیک ہے بارہ وولٹ میں دیکھنا کتنا چیز کر دیتا ہو ایک بیٹری بارہ وولٹ سے چلا تو دیکھنا اس سے زیادے لائٹ کرے گا اور ایسی دیکھو تو ایسی دیکھو تو کتنا چاہیے 220 وولٹ سمجھ میا ایسا نہیں سوچنا بھو سیم چیز ہے ہاں تو کھر ادھر چھوڑیے اب ادھر آتے ہیں کلیر ہوا اب ہم لوگ اس کا ڈیریویسن دیکھیں کیا دیکھیں گے تیار ہو بہت ہی آسان ہے لیکن سمجھ ہوگے تب ٹھیک ہے اور نہیں تو وہ کسی سمجھ میں نہیں ہے اگر بائی لو جی والے کون کو نا آتھ کھڑا کرو تو تھوڑا دھیان سے دیکھنا انڈیگریسن وغیر اگر یہ ہو جائے اسی لئے تھوڑا سمجھنے مشکل ہوگا دیکھو آپ ادھر دیکھو رہے آپ جیسا کہ ہم جانتا ہے جیسا کہ ہم جانتا ہے یاد کرو ہم لوگ جانتا تھا آئی برابر آئی نوٹ سائن اومیگا ٹی بولو بابو آئی برابر آئی نوٹ سائن اومیگا ٹی بولو کنفرم جان رہے ہیں ٹھیک اچھا بولو بابو یہ آئی کو ہم لکھ سکتے ہیں ڈی کیو بٹے ڈی ٹی یہ تو سب کو پتا ہو برابر کتنا آئی نوٹ سائن اومیگا بولو اس ڈی ٹی کو ادھر لے جائیں تو بولو بابو ڈی کیو برابر بولو بابو آئی نوٹ سائن اومیگا ٹی انٹو کیا کلیر ہے اب انٹیگریشن کرے انٹیگریشن کس کا ڈی کیو کا آئی نوٹ تو کانسٹینٹ ہے بولو کس کا سائن اومیگا ٹی انٹو ڈی ٹی آجا سامنے جب 0 تھا سامنے جب پرارم ایک دم سروات میں تاویس بھی 0 رہا ہو جب سامنے لے لیے کتنا ٹی وائی ٹو کتنا لے لیے تاویس بھی ہو جائے گا کیوں اب بہت بچہ بولے گا سر 0 سے ٹی وائی ٹو لید یہاں کیو بائی ٹو لیجی نہیں بولو کیوں یاد کرو ہمیں اے سی کا گراب پڑھا ہے تو کچھ اس طرح ہوتا ہے یہاں سے یہاں جو سامنے ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں ٹی آویر تیکھا تو بولو یہاں سے یہاں کتنا ہوگا ٹی بھائی اگر ادھار مان لے ادھار اگر چارج سٹور ہوا پلس کیوں ادھار ہوگا کتنا تو پتا ہے تو بولو 0 سے اگر ٹی تک لے یعنی یہاں سے یہاں پورا آویس کتنا ہو جائے گا پلس کیوں جوڑو مانس کیوں 0 ہو جائے گا اگر یہاں 0 سے ٹی مان لیتے 0 سے تو بابو 0's پھر 0 پہنچ جاتے لیکن اگر ہم 0 سے کتنا لیے تو یہاں پر آویس کتنا ہے کیوں آپ سمجھ مہیا کلکر ہے چلو تو یہ ہو گیا اچھا بولو بابو انڈیگریشن تھوڑا بہت بھی آتا ہے بولو ڈی کیو کا انڈیگریشن لیمیٹ 0 سے برابر آئی ناٹ سائن اومیگا ٹی ہے سائن کا کیا ہوتا ہے مائنس کاس اومیگا ٹی بائی اومیگا پڑے ہو نا سائن اومیگا ٹی کا انڈیگریشن ہوتا ہے مائنس کاس اومیگا ٹی بائی اومیگا لیمیٹ بولو 0 سے بولی یہاں تک کسی کو دکھ جرا سا بھی لیمیٹ پوٹ کرنے آتا ہے کنفرم کیسے رکھیں گے ایک بار کیو کے جگہ کیو مائنس 0 ایسے ان رکھتے ہیں چلو بابو تو بولو رکھتے چلو ایک بار بڑی کیو مائنس 0 برابر بیان سے دیکھو آئی نوٹ بائی اومیگا کردے اومیگا باہر نکال ٹھیک تو کیا ہو جائے گا آئی نوٹ بائی اومیگا کلیر ہے آپ جب رہا سمجھنا یہاں کیا بچہ سر مائنس مائنس کس اومیگا ٹی مائنس کس تو بولو مائنس کس اومیگا ٹ کے جگہ آپر لیمیٹ رکھنا ہوگا کتنا ٹی ٹی رکھو مائنس کس اومیگا ٹ کے جگہ ٹی بائی ٹو ہو گیا آپر لیمیٹ رکھ کے پھر مائنس دیتے ہیں آپر لیمیٹ کا ویلیو رکھے پھر کس کس دیں دیں دیئے آب ادھر دیکھو مائنس کس اومیگا ٹی کے جگہ کتنا جیرو تو اومیگا انٹو جیرو جیرو تو صرف کیا بچہ گا مائنس کس جیرو مائنس کس کتنا جیرو بولی یہاں تک کسی کو دو جیرو آب دیکھو بولو کیوں مائنس زیرو آئی نوٹ بائی اومیگا بولو مائنس مائنس یہ بل آگے کر دیں کس زیرو اور یہ مائنس صحیح ہے پرند کیا بول رہے یاد کرو اومیگا برابر ہم پڑھائی تے ٹو پائی بائی ٹی یاد ہے ٹو پائی بائی اسی لیے بولو کیوں ایکو بولو آئی نوٹ اومیگا جگہ ٹو پائی بولو کس زیرو باد مائنس کس اومیگا جگہ ٹو پائی بائی انٹو صحیح ہے ٹی ٹی گیا ٹو ٹو گیا ٹی بولنا تو لکھیں سامیگران ایک تتھا دو سے کس سے سامیگران ایک تتھا دو سے سامیگران ایک اور دو کس لہے برابر ہے تو لکھیں بولو آئی ایو ایو برابر کتنا آئی نوٹ ٹی پائی یہی نا بولنا جی اب بولو ٹی ٹی گیا بول گیا تو آئی ایو ایو کون اس کو در لے جا 2 آئی نوٹ بٹے ایک یہ ہو گیا فارمولا 2 آئی نوٹ بٹے اب جرہ سمجھ نا آئی ایو برابر 2 آئی نوٹ پائی کا ویلی کتنا ہوتا ہے 3 پوائنٹ 4 3 پوائنٹ 3 پوائنٹ 3 پوائنٹ تو آئی ایو ایو برابر 2 بٹے اتنا جب کریں گے جائے گا لیکن ہم اتنے لکھتے 0.63 کیا اب دیکھو کتنا آسان ہو گیا سنو آگر ہم کو صرف پرتی ورتی دارہ کا سکھار مان پتا آئی نوٹ کا ویلیو پتا اور آس آس سوچ نا بس 0.63 گنا کر دن آج بولو کوئی tension ہو گیا اب آگے بڑھیں تو یہ ہو گیا complete یہ ہو گیا لیکن بابو ایک نوٹ ہے کس کا بات کر رہے ہیں نوٹ کا تیار ہو دیکھو آبھی جو نکال ہیں یہ جو پرتی ورتی دارہ کا آس دیا مان نکلا 0.63 آئی 0.63 3 یہ کتنا سام میں نکلا 0 س T by 2 0 س تو بابو جب سننا پرتی ورتی دارہ جیسے ایسے ہوتا تو یہ ہوا 0 س T by 2 اور یہ ہوا T اس کو بولتے ہیں دھاناتما کارد چکر اس کو بولتے ہیں ریناتما تو یہاں سے یہاں تک نکلا آس آئی ای ای ایوریج برابر 0.63 آئی نوٹ نکلا تو بابو ریناتما یاد رکھنا یہ جو نکلا تھا یہ دھاناتما کارد چکر کا سمجھ مہیا دیکھو پرتی ورتی دارہ کے ریناتما کارد چکر میں پرتی ورتی دارہ کو ست یا مہد ایمان 0.63 آئی نوٹ کوئی ٹنس دیکھو لیگ بھی دیئے اچھے بتاؤ جی پورا یہاں پورن چکر کامان بتاؤ اتنا پلس اتنا جوڑ دو پرتی ورتی دارہ پورن چکر مہد 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 ٹنس کنفرم نا یاد رکھئے پورن چکر میں کتنا ہو جائے اور آرد چکر میں دھاناتما کارد چکر میں 0.63 آئی نوٹ آر آر این آر چکر میں 0.6 3 نوٹ دھاناتما ایک دم آسان کیا کرنا سنو ابھی بتاؤ دیفنیشن پڑھے پرتی ورتی دھارہ کا پرتی ورتی دھارہ 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 ہٹا کے کیا چیز ہے تو کیا کرنا یہ دیفنیشن سیم ٹو سیم جو بھی پڑھائے تھے ابھی جو یہ دیفنیشن پڑھائے بس اس دیفنیشن کو یاد رکھ لیجے اس کو پھر کچھ رٹ نہیں جو رہی نہیں بولو کیا کرنا سر جہاں دھارہ ہے وہاں وہاں ویدید وہاں کر دو دیکھو دیکھو دیش ویدید وہاں وہاں جو کسی دیئے گئے پریپت میں سمان سمیان انترال میں پرتی ورتی ویدید وہاں وہاں سمان آویش سنچیت کرتی اسے پرتی ورطی ویدید وہاں وہاں کا اوسط دیا اسے ای 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 ویدید وہاں وہاں ویدید سمجھت کرتے ہیں دیکھو بابو پڑھ دیکھو پڑھ دیکھو 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 وہی چیز ہے اور فارمولا بھی سیم ہوگا اب یاد کرو ہم لوگ سکھا آئی ای 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 برابر 2 آئی نوٹ بٹے پڑھ آئی کو کھلی کر دو پڑھ 0.563 آئی نوٹ سمجھ مہیا بس اگر ایک ٹھو کلیر ہوگیا تیس کو جور نئی یاد رکھنے کہ خود ہو جائے گا پروو نہیں پوچھ گا اگر پوچھ دی اگر تو سیکھا دیتے سیکھا دیں گے لو سیکھا دیتے لو پروو اگر کرنے آ جائے تم کو یہاں سے یہاں تک پروو کرنے آتا ہے کنفرم یہاں سے یہاں تک پہلے پروو کر لینا کیا کر لینا یہاں آ چکا ہے آئی ایوریج برابر 0.63 آئی نوٹ ہوتا ہے پھر لکھنا چونکہ آئی ایوریج برابر ہوتا ہے ایوریج بٹے آر ہوتا ہے کی نہی آئی برابر ایوریج برابر ایوریج برابر تتھ بولو آئی نوٹ برابر کتنا ایوریج بھائی رک دو اس کے جگہ ایوریج بھائی 0.63 بولے اس کے جگہ ایوریج بھائی آر 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 پروب کلیر ہے پھر سے دوبارہ پروب کرنے کو ٹنسن وہاں تک پروب کرنا پھر یہاں سی آلے کلیر ہے لیکن سچ بولیں ایوریج بولیں پوچھے گئی پوچھے گئی اگر پوچھتا سمجھ مایا کیا اب چلو ہیڈنگ پرتی آورتی دارہ وارگ ماد مولمان یہ بھی یہی تو پوچھتا آس ماد مان نہیں پوچھتا وارگ ماد مولمان پوچھتا کیا وارگ ماد مولمان اس کو انگلیلیس میں کہتا روٹ مین سکوار ویلی روٹ مین روٹ مین روٹ مین کلیر رہا ہے تو سنو اس کا بھی دیفنیسن سیم ٹو سیم اگر پیچھلا والا یاد سیم ہوگا خلی جہاں آویز تمہ اسما کر دو آویز کو کیا کر دو دیکھو دیفنیسن توران سمجھ مائے گا سوسما نہیں رہے اسما مان لے یہ کئی پریپات آر یہ دوسرا پریپات سیم دیکھو دیفنیسن توران کلیر ہوگا مان لو اسما جو ہے ڈی سی بھیج رہے ہیں آر اسما اسی مان لو اسما جب ڈی سی کتنا ایک منٹ تک پروائیت کی کتنا تو مان لو اسما دس جول اسما ات پن ہو آرے بھائی کوئی تار میں جب کرن چلے گا گرم ہوتا ہے کل کوئی بھی پریپاد میں جب دھارا پروائیت ہوگا تو اسما ات پن ہوگا تو ایک منٹ تک پروائیت کیت کتنا ہوگا اور اسکو بھی ایک منٹ تک پروائیت کیت مان لو یہاں بھی دس جول ہی ہوا کتنا ہوا یہاں اگر مان لو کرن ڈی سی کا 5 امپیر تو اسکا کتنا ہوگا 5 امپیر رہا ہوگا تک اس ایسی کا جو مان نکلا وہی کیا کھا لگا اس کا دیفنیسن ایسا بنا سکتے ہیں دیش دھارا کا واہ مان جو کسی دیئے گئے پریپت میں سمان سمی انترال میں پرتی ورتی دھارا کے سمان اسمہ اتپن کرتی ہے اسے پرتی ورتی دھارا کا ورگ مان دیمول مان کھاتے بھلا سمان دیکھو خالی دیپنیسن پوچھے گا دو نمبر دیری پوچھے گا پانچ نمبر دیش دھارا کا واہ مان جو کسی دیئے گئے پریپت میں سمان سمی انترال میں پرتی ورتی دھارا کے سمان اسمہ اسے پرتی ورتی دھارا کا اسے آئی آر ایم ایس دوارہ سجد کی جاتی آر ایم ایس جنت ہے کیوں روٹ مین اسکوار ابھی ترند بولے روٹ مین اسکوار کلیر ہے اس کو ہندی کہتے ہیں ورگ ماد مول کلیر ہے آرہ سمجھ مجھے دیپنیسن کلیر ہوا بولنا رہی لیکن وہ یہاں سن لو دھیان سے ایک اور چیز سوڑا سا نولیج سکھا دیتے ہیں یہ بی بی آئی کیوں ہے پتہ ہم لوگ گھر میں میٹر وغیر لگا رہا جس ہم لوگ بجلی بجلی بی لات ہم لوگ کتنا یوز کرتے نا پتہ جانتے وہ کس بجلی ناپنے بلا یاد رکھئے ایک بار کوششن پوچھا تھا سس میں ایک exam میں کوششن تھا کمپیڈیشن بلا سب کتاب نہیں آتا اس میں ایک لڑکہ پوچھا تھا ہم پڑھ لیتے کوششن تو کوششن اس طرح تھا کی پرتیا ورطی دھارہ کو پرتیا ورطی دھارہ کو پرتیا کے لیے پریوگ میں لی جانے والی پریوگ میں لی جانے والی نملکھت میں سے کسی دانت پرکارے کرتی ہے اسمہ دھارہ آویس ان میں سے کوئی نہیں یاد رکھ اسمہ کو ناپ تا کرنٹ کو آویس کو اسمہ کو ناپ تا سمجھ مہا اور ہم لوگ جو یوج کرتے ہیں وہ اسی ایمان کو یوج بہت 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 پانچ منٹ ہم کو لینے دو صرف پانچ منٹ پڑھانے دو اس کے چھٹی دیں گے چلو دیا سیکھ اپنے لیٹ ہو چکے ہم لوگ پہ چلو دیکھو کریں دیکھو آب امانداریس بولے سچ بولے نہیں پوچھے بی بی آر بڑ کے لیے جارکنڈ بڑ کے لیے بی آر بڑ کے لیے بی 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 سکتا ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے سال ہٹا یا آت لیکن جب تک نہیں نیا سیلے بس آیا تب تک تو بی آئی تب تک پڑھ لو ہٹ جائے گا تو ہٹ آد آرے تم لوگ دیکھا اسی لئے ہم نے بولتے ہیں بول دیئے جیسے بی بی اتنا نہیں ترم دیکھو اللہ کرنے لگ ایسے مت کرو ببو پڑھ لو knowledge کبھی برواد نہیں ہوتا سن پلیز دیکھو نا یاد کرو کلاس ٹین میں پڑھے ہوگے اسمہ ایچ برابر آئی سکوئر آر ٹی یاد ہے جول کا اسمی پرواد کلاس ٹین تو سوچو جرا سا اگر آئی سکوئر آر سامیل لے بہت کم ڈی ٹی سامیل لے بہت کم تو بولو اسمہ بھی بہت کم ہوگا ڈی ای سامیل بولو کیا جانتے ہیں ہم لوگ ڈی ای برابر صحیح ہے آئی سکوئر آر ٹو چونکہ یاد کرو آئی برابر آئی نوٹ سائن آمی گا ٹی بولن رہی اسی لیے ڈی ای برابر اس کے جگہ آئی نوٹ سائن اومیگا ٹی کا کیا انٹو آر انٹو کوٹن سان ہم انڈی گریشن کرنے والے کیا کریں انڈی گریٹن بہت بولو انڈی گریشن کتنا ایک step ایک step کیے نہیں اور ڈاریکٹ کیا کی چلو یہاں دیکھ ڈی ای ڈی ای ڈی بولو آئی نوٹ کا سائن سکوار آمی گا ٹی این ٹو آر این ٹو آپ سمجھ مہیا کیا بھولے تھے چلو لکھتے ہیں انڈی گریٹنگ سمجھ جائے گا نی نی ٹی جی بولو انڈی گریٹنگ کس کا بولو آئی نوٹ سکوار اور آر کونسٹینٹ بولو انڈی گریٹنگ کس کا سائن سکوار آمی گا ٹی ٹو لیمیٹ رکھیں گے یا جیرو سی ٹی تک کیوں ہم کس کا بات کر رہے ہیں اسما کا کس کا اب ہم کچھ پوچھیں گے جواب دے گا مان لو کوئی تار میں کرنٹ ادھر سے چل رہا ادھر سے جب چلا کرنٹ تو مان لو تار گرم ہو گیا کیا ہو گیا اب اسی جو ہے وہ اسی ہوتی ہے مان لو یہ پلس یہ تو مان لو جیرو سی ٹی وائی ٹو سمیں تک پلس تھا مان لو کرنٹ ادھر چل رہا تھا تو گرم ہوا پھر ٹی وائی ٹو سی ٹی سمیں تک ٹی وائی ٹو سی کرنٹ مان لو ادھر سی مانس مان لو اُلٹا ادھر سی ٹھنڈا ہو جائے تو بید گرم آئی اسی لئے ٹو 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 ہوا یہاں بھی ٹو 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 اسی لئے 0 س ٹی س ہم لے سکتے ہیں اس میں نہیں لے سکتے تھے کیونکہ 0 س ٹی کرتے 0 ہو جاتے یاد ہے نا لیکن یہاں 0 اس لئے 0 س ٹی تک ہم لگ لیتا ہے کہاں د اگر ڈ برابر بولو ت ٹی رہی لے ٹی 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 کر دیں گے آج یہ کر دیں گے لیکن ابھی کھلی فرمولا مان لو اب یہ امپروو کر دیں ہو گیا بولو کس کے کرن نکلا بھی ایسی کرن نکال لیا اس میں اب ڈی سی کرن تو لکھیں گے آپ کیا یاد کرو دیشت دارہ کا جو مان تھا اسی بولتے تھا آئی آر ایم ایس دوارا کتنا سمیم ہے ٹی سمیم ہے اتپن کیا تو بولو اس میں اگر یہاں ایچ ہوا اگر یہاں ٹی سمیم کتنا ہوا تو وہ بھی تو ایچ کرے گا فارمولا کیا ہوتا ہے بولو آئی اسکوار آر ٹی یاد کرو ایچ برابر ہوتا ہے آئی اسکوار آر ٹی ہوتا ہے آئی ملکیا کرن یہاں کرن کتنا مانے تو لکھیں آئی آر ایم ایس کا اسکوار انٹو پرتی روز کتنا آٹی ملک سمیں کتنا مانے سمیکرن کوئی ٹینسن یہاں تک سمیکرن دو کا ایل ایچ ایس اور سمیکرن ایک کا ایل ایچ ایس دیکھو کر دیں برابر تو لکھیں کیا لکھیں سمیکرن ایک تو تھا تو بولو لکھیں آئی آر ایم ایس کا اسکوار آر انٹو ٹی برابر کتنا آئی صحیح ہے آر آر پار ٹی ٹی گیا بولو آئی آر ایم ایس کا اسکوار برابر کتنا آئی نوٹ اسکوار بھائی ہم کو چاہی ہے آئی آر ایم ایس بولو کیا ہو جائے گا روٹ انڈر آئی نوٹ اسکوار بھائی تو بولو آئی آر ایم ایس آئی نوٹ بھائی روٹ ٹو آئی نوٹ بھائی کوئی تکلیب اب جارہ دھیان سے دیکھنا آئی آر ایم ایس برابر آئی نوٹ بھائی روٹ ٹو ہے روٹ ٹو کا ویلیو تھا 1.414 ڈیو پر کچھ نہیں دون ہے ایک بھائی اتنا کرو گا دیکھنا آئے گا 0.70 0.70 کیا یاد رہے گا یہ پرتیا برتی دھارا کا کیا ہے مول مان کتنا ہوتا ہے 0.70 0.0 अब یہ ہو گیا پروو لیکن بابو ہم جیسے کی وعدہ کیے تھے اسکو پروو کر کے دکھائیں گے کیسے آیا ہم کر دیتے ہیں فٹا فٹ اسپیڈ میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ای ٹھول لگتے ہیں یہاں دیکھ لو ویسے کوئی جوری نہیں تھا لیکن پھر بھی چکیا بھاروسہ ہونا چاہیے نا 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 کھا دکھائے گا ارے ہم تم لوگ کی بھاروسہ کے لیے نہیں تو بولے گا کیسے آیا سر 0 سے کہاں تک لیے تھے چلو دیکھو سائن اسکوار اومیگا ٹی ہے اس کو لکھے 1 مائنس کاؤس 2 اومیگا ٹی بائی ٹو یہ تو فارمولا پڑھے ہو سائن اسکوار این ایکس 1 مائنس کاؤس 2 این ایکس بائی این یاد کرو 0 سے کتنا into کتنا بولو 1 بائی ٹو کیا کر لیں بار کر لیے کیا بچہ انٹیگریشن 1 مائنس کاؤس 2 اومیگا ٹی انٹو کاؤں سے کاؤں دیکھو 1 بائی آپ سوچو ایک بار 1 انٹو ڈی ٹ ڈی ٹ ہو جگہ اسکا انٹیگریشن کریں گا پھر اسکا چلو ابو کرو 1 انٹو ڈی ٹ ڈی ٹ کا انٹیگریشن کاؤں سے کاؤں مائنس کاؤں پھر بولے انٹیگریشن کس کا کاؤس 2 اومیگا ٹ انٹو ڈی ٹ کاؤں سے کاؤں بولو 1 بائی 2 1 بائی 2 بولو بابو اگر تھوڑا بہت بھی ہو سیارے ڈی ٹ کا لیمیٹ بولو 0 سے کاؤس 2 اومیگا ٹی کا مائنس نہیں ہوتا صرف سائن سائن 2 اومیگا ٹی بائی 2 اومیگا لیمیٹ کلیر ہے بولو بابو 1 بائی 2 لیمیٹ پوٹ کرنے آتا ہے 1 بار ٹی 1 بار 0 صحیح ہے آپ سنو بابو 1 بائی 2 اومیگا بار کیا بچا سائن 2 اومیگا ایک کام کرتا ابھی نہیں رکھتے ہیں میں تو کنفو جی آ جائے گا سائن 2 اومیگا ٹی ہے ٹ کے جگہ ایک بار اپر لیمیٹ مائنس سائن 2 اومیگا ٹ کے جگہ 0 تو پورا 0 کتنا ہو جائے گا سائن بولو یہاں تک کوئی دیکلیف بولو رہے آپ دیکھو 1 بائی بولو ٹ منس 0 1 بائی سائن 2 اومیگا ہے اومیگا کا ویلیو بولو یہاں تھا جی 2 پائی بائی ٹ انٹو کتنا مائنس کتنا سائن صحیح ہے ٹٹی گیا 1 بائی 2 ٹ مائنس 1 بائی بولو سائن کتنا 4 پائی 2 اینٹو 2 پائی 4 پائی سائن 4 پائی کا ویلیو 0 سائن پائی 2 پائی 3 پائی 4 پائی 5 پائی کچھ اور ہے 0 بولو اس کا ویلیو سائن 0 0 0 گنا کچھ بھی یہ تو پورا صاف کیا بچا 10 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 بابو ہی فارمولا ہے آپ بجا اس لئے کیا ہے کوئی تکلیف روک 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 ایک جرہ سب چل 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 روک نا ہے کہ اگر بکر ہے پرتیابرتی ویدید باگ بلکا بارگ مہد مولمان سمجھ جاؤ کہ دھارا کے جگہ کیا کر دو گئی ارے سیم ٹو سیم اور آئی کو کیا کر دو گئی بس ہو گیا جاؤ چھٹی